اتنا لوگوں کے درمیان ایک خلا پیدا کیا گیا کہ لوگ اپنے ایف آئی آر نہیں کرتے ریاست سے تعاون نہیں کرتے تھے ابھی ریاست کیا اور کوئی کہا کہ ایف آئی آر ہی نہیں کرتا ابھی ایک واقعہ ریسنلی ہوا تھا جس کے لیے اتجاج ہوگا ہمیں درخواست دیا گیا ہے امن فرانزک ریپورٹ تک کے لیے اس کے جویں ریپورٹس بیجی ہیں اگر کوئی قتل ہوتا ہے کسی علاقے میں اور اگر اس کا کوئی مدعی نہیں ہوتا تو ایف آئی آر تو پھر بھی ہوتی ہے پولس تو پھر بھی کاروائی کرتی ہے تو وہاں پہ کیوں نہیں کرتی اس طرح سے خود بخورت دیئے کہ آپ کو ایک ساتھ اس وقت کاروائی کرے گی سرکار نے ہمیشہ کیے سرکار سویا نہیں لیکن اس کی بنیادی چیز ہوتی ہے کہ آپ شناخت کریں اس ڈیڈ باڈی کو شناخت کریں کیوں نہیں کرتے آپ لوگ شناخت تو اس کے لیے بھی میں کہتا ہوں کہ اگر ماضی حکومتوں سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو ابھی بھی آ جائیں ہمیں تو کسی نے ابھی تک کوئی وہ بھی نہیں کیے کہ میرا مسخشہ شدہ لاش آئے آپ اس کو ادھر دفن ہے آپ اس کا یہ کر لیں اگر کوئی ایسا چیز ہوتا ہے ہم اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں سارے پاکستانی ہیں ایسی قبریں ہیں جو ابھی بھی بلوچستان میں وجود ہیں جس میں ان آئیڈنٹیفائیڈ باڈیز دفن ہیں تو ان کو کوئی آکے سر گورنمنٹ کے ساتھ ایڈنٹیفائی کریں ہم نکال کے اس کو دے رہا ہے یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے علم میں نہیں ہے اس طرح کی لاشیں جو شناخت کے بغیر دفن کی گئی ہیں بلوچستان میں میرے علم میں ہیں لیکن کسی نے اخبار میں ہیں میرے علم میں میرے علم میں سوشل میڈیا میں ہیں میرے علم میں غیر مصدقہ ذرائع سے ہیں کہ ادھر کوئی آپ کا اتنا آپ کو پتہ ہے کہ امارہ ملک میں قانون اور لائنڈ آرڈر کا عالت اتنا بھی مضبوط نہیں ہے کہ آپ اپنے گھر بیٹھے رہو اور میں آپ کو آکے انصاف دوں ہم بھی مدینہ کے لیاست میں لیے جب تک مظاہرے نہیں ہوں گے مظاہرے نہیں مظاہرے بلکل مظاہرے کی میں بات نہیں کہہ رہا ہوں آپ کے گھر سے اگر آپ کا کوئی آہ بندہ آہ خدا نخصہ نقصان اٹھاتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے آپ ریاست کے پاس آج ایف آئی آر کاٹیں کہ میسنگ پر سے جائے لوگوں کو نہیں بتا کہ یہ لاش ان کے پیارے کی ہے یا کسی اور کی ہے یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے نا کہ وہ تعیون کریں کہ یہ لاش کس کی ہے تاکہ پھر اس کے لوائکین کو ڈھونڈا جائے ان کے ڈی این ایز میچ بلکل بلکل اس حکومت کی ذمہ داری میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ان کی جو لوائکینیں جب تک وہ تعاون نہیں کریں گے وہ کہیں گے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے وہ سرکار کو درخواست دیں گے سرکار جائے گا اس پر عمل کریں گے مسنگ پرسنز درخواستیں آپ کے پاس پڑی ہوئی تو میں مسنگ پرسنز کا آپ کو کہا ایک سو بارہ بند ہیں جو جو لاشیں ہیں ان کو شناخت کیوں نہیں کرتے ان کی ڈی این اے کیوں نہیں کرواتے آپ جو لوائکین ہیں ان کے ڈی این اے کروائیں ان کے ڈی این اے کروائیں ہو سکتا ہے وہ پچاس لوگ بھئی سے مل جائیں میں آپ کو آپ کی جذبات کو سمجھ رہا ہوں دیکھیں ہم نے یہ پروسس سٹارٹ کی اس کو ختم نہیں کیے ٹھیک ہے ہم ابھی جب میں نے آپ کو کہا ہے کہ ہم نے دو مہینے کا ٹائم لائن دیا ہے ہم اس میں دیکھیں گے کہ ہم کس عد تک گئے کتنے کامیاب ہو گئے اور ہمیں کس چیزوں کی اور ضرورت ہے اگر ہم یہ محسوس کیا کہ انہی مسنگ پرسنز کے لاش ایسے اس میں ہے تو ہم شاید وہ بھی کر لیں ہم نے یہ مسئلہ حل کرنا ہے ہم نے ایک دن میں اس کو سٹارٹ کر کے ختم نہیں کیا ہے دیکھیں یہ سپریم کورٹ کے ایک فیصلے کی بھی خلاف بردی ہے کہ آپ لاش کو بغیر ایڈنٹیفائی کیے دفن کر دیں تو آپ کی حکومت تو یہ بھی کر رہی ہے اب نہیں نہیں یہ ہماری حکومت نہیں کر رہی ہے ہماری حکومت میں آپ کو ایک بھی مصخص شہدو لاش نہیں ملا گا میں سابقہ حکومتوں کی اور ریاست کی بات جلیے ریاست کی بات کرنا میらی ریاست کی بات کر رہا ہے ریاست کے ساتھ بھی تعاون ریاست اماری بلبوتے پر چلتا ہے ریاست کوئی خود اور ایک بزار خود ایک چیز نہیں ہے ریاست کے جو ہے اس کو چلانے والے ام اور آپ ہیں ام اور آپ جب ایک گسرے کے ساتھ کوپریٹ نہیں کریں گے صرف ریاست پر تنقید تنقید تو اس سے جو مسئلہ حل نہیں ہوں گے اس سے ریاست میں ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں ریاست میں غیر ذمہ دار لوگ بھی آتے ہیں تو ار ایک بندہ پرفیکٹ نہیں ہوتا ریاست کے لوگوں سے بھی غلطی ہو گئی ہوگی خیاصت سے لوگوں سے کیسے بھی غفلت ہو گئی ہوگی وہ بھی مجھ سے اور آپ سے ہیں اسی معاشرے سے ہیں دیکھیں ایک نظام موجود ہے باقی چاروں صوبوں میں تینوں صوبوں میں کراچی میں اگر کوئی اس طرح سے لاش ملتی ہے ایدھی سینٹر کے پاس بھی وہ موجود ہے نظام کے جس کے تحت وہ اس کا فنگر پرنٹ لیتے ہیں یہ کام ایدھی سینٹر سے ہی آپ کروا لیں ایدھی کے لوگوں سے ہی کہہ جی آپ بلوچستان میں بھی اس طرح ہے کہ اگر آئیڈ کوئی ایسی داقابل شناخت لاش مل رہی ہے تو آپ ان سے کروا لیں اس میں کون سا اتنا بڑا مسئلہ ہے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ برادر کہ جب تک ہم اپنے ریاست کے ساتھ میرے ساتھ پاس کوئی لے آئے گا اپنا سر کا درد تو میں اس کو کوئی گولی دوں گا نہ ابھی میرے پاس کوئی آئے گا نہیں ملک میں ایک ایسا ایک حکومت نہیں نہیں آئی ہے ابھی لوائکین کا پتہ نہیں لوائکین کون ہے آ جائیں دفنائے کدھر گئے ہیں انہوں نے کہاں درخواست دیئے کیا ہے ان کا کوئی ابھی لاپتہ افراد کا کوئی وارث تھا اتجاج کر رہے تھے سرکار کو جگہ رہے تھے ہم گئے ان کے پاس ان کی بات سن لی ابھی اس میں لوائکین بھی کہیں یہ سمجھتے ہیں شاید کہ ہمارے آہ دہشتگردی میں ملوث ہو سکتے ہیں ادھر مارے جا سکتے ہیں اچھا ذرا ذرا ایک منٹ کے لیے آپ یہ سب فرض کر لیجئے مثال کے طور پہ ایک سو ساٹھ لوگ آپ کہہ رہے ہیں نا کہ مسنگ ہیں ان میں سے چالیس پچاس واپس آ جائیں چالیس پچاس آئن آئیڈنٹیفائیڈ باڈیز دفن ہے فرض کر لیجئے کیا اس بات کا کوئی امکان نہیں ہے کہ جو مسنگ پرسنز کے لوگ یہاں پہ بیٹھ کے مظاہرہ کر رہے ہیں یہ انہی کے لوگ ہوں جن کی باڈیز ہوں یہاں پہ ہیں یعنی آپ کو یہ عرض کے دو منٹ پہلے کہ بالکل اس کے چانسز ہیں لیکن ہم اس مرلے سے بھی سٹارٹ کیا ہم ایک مہینے سے پہلے ہم جو ہے جہ در مسنگ پرسنز کی تا وہ ہیں جہ در ہمارے ادارے دون رہے ہیں ہم ان سب مرلے سے گزر رہے ہیں اگر ہم دیکھیں فرض کریں کہ ہماری مسنگ پرسنز وہ ہوتے ہیں اور اس کی ضرورت پڑتی ہے کہ مزید تعداد نہیں ہے اور ان کیا ہو تو اس پر بھی ہم جائیں گے لیکن ہم ابھی تک اس پروسس کو ختم نہیں کر چکے کبھی اس لوک لگ گیا بندے آ نہیں رہے ہیں بندے ایک طرح نہیں ہے کہ کسی جیل میں ان کو نکال کر آپ لوائکنگ کو دے رہے ہیں کوئی کسی دن ادھر سے آکے ادھر آ رہے کوئی ادھر سے افتے بعد آ رہے کوئی دس دن بعد آ رہے کوئی اس کا ایک پروپر طریقہ کار نہیں ہے کہ وہ لوک لگ گیا اور آ نہیں رہے تو آپ کے خیال میں آپ کتنا مزید انتظار کریں گے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ میرے خیال میں آپ کا ذہن کئی اور ہے میرے پاس نہیں ہے دو مہینے ہمارے لوائکنگ کی بات ہوئی ہے کہ ہم دو مہینے میں اس چیز پر دوبارہ بیٹیں گے اور اگر اس وقت ہو جاتی ہے تو پھر ڈی این اے اور پھر شرافت پھر اس کی طرف پھر آپ جائیں گے ہم اس کو جائیں گے کہ ہمیں جس چیز کی ضرورت پڑے گی پاکستان کے لوگوں کے مسئلہ کرنے کے لیے اور ریاست اور لوگوں کو قریب کرنے کے لیے ہم سارے اپنے وہ اقدامات اٹھائیں گے